مرحباستان شہچائے خطابت علامہ منظور احمد صاحب خطاب کے لیے تجریف لاتے ہیں تمام احباد تجریف رکھیں علامہ صاحب کا بیان بڑا شاندار ہوگا تمام احباد تجریف رکھیں رسولِ القریم ام آباد فاؤز باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَقَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا سامین محترم مولانا بشیر احمد خاکی صاحب اور علامہ حشام علی زہیر صاحب خطابات فرما چکے نے لیبر کلونی دے اندر بڑا عظیم شان احتمال اور جیڑی لیبر میرے سامنے بیٹھی ہے اس لیبر دے بارے میں ایک گل کرنا جانا کوئی فیکٹری دی لیبر ہے کوئی کار کھانے دی لیبر ہے اور کوئی دکان دی لیبر کوئی مکان دی لیبر کوئی یونیورسٹی دی کوئی کالج دی کوئی سکول دی اے محمدی لیبر ہے ہم تو محمدی ہیں ہم تو محمدی ہیں بھایا ہے نام ہم کو سالارِ انبیاء ہیں بس کافی امام ہم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ اے محمدی لیبر ہے اور اے دینی لیبر ہے اے اسلامی لیبر ہے الحمدللہ اے کیڑی لیبر ہے جیڑی اللہ دا ذکر کرنے والی لیبر ہے مدینے والے سونے تے درود پاک پڑنے والی لیبر ہے میرے دوستو میں بہت خوش ہو رہے ہوں کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ پتری بھائی سونڈالیا تھوڑی جی ایک کو کھوڑیا پتری ایک کو تھوڑی میں تو آردہ زیادہ دیر بس بس بٹھانا نہیں چاندہ بڑی دیر دے تسی بیٹھے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہاں نبیو انہاں ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نظیرہ و دائین الاللہ بیزنہی و سراجن منیرہ ٹیم کیے اوہ بیلیا چٹیا ٹیم کیے ماشاءاللہ اللہ جاندہ ہے کیا حسن ہے میرے یار دیچے رہے تھے اللہ ہو اللہ دیس ہندگی جب برکت فرمائے دال سننا میں زیادہ دیر تو انہوں بٹھانا نہیں چاندہ ٹیم دس تو اٹھے چلا گیا ہے تیتے آنے سننا دس تو اٹھے چلا گیا ہے دس پچونجا یاراں واج چلے جیو میرے یاروں واج چلے جیو یاراں یاراں نال بہاراں اے اللہ پاک دیاں رحمت آجے تیعانل سننا ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اللہ اصراب عبدہی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصہ اللہ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا اِنَّهُ وَسْمِعُ الْبَسِیرِ اتر لیٹھنا بار لیٹھنا حضرات وجہ فرمانا ترجمہ تو ہنو سناوا پھر پاک پیغمبال اسلام نے فرمایا اَنَ الْمَاہِي مَاہِي مَاہِي يَا میری وجہ تو اللہ کفر نو مٹائے گا مَاہِي مَدِينَ وَالَا مَرْ گئے ہو فوت ہو گئے ہو اے جنہاں کرا بھولو بھولو اے ننہاں کچھ نہ ہو جس پہ آنے لگ ہو سبحان اللہ کا وہ تڑ پہ جاؤں تڑ پہ جاؤں مَاہِي مَدِينَ وَكھیان دی تھنڈ نالے چین ساٹھی جان دا ماہی مدینے والا اے شاہ راوی نبی نے سنائے مولانا علامہ حشام علیہ زہیر صاحب نے جو بیان کیتا ہے اے شاہ راوی نبی نے سنائے ایک دن ملک دو میرے پاس آئے ایک پچھے کیڑا تو دوجہ بتاوے خدا دا پیارا محمد صداوے نہ انہی گال سنکے ہو نہ اوتھے ترازو مگایا منو پکڑ کے ایک چھا بیج پایا دوجہ پاسے پانچ بندے بہا کے جدوں تو لے آسی ترازو اٹھا کے میرا پاسہ لگا زمین اڑ جا کے تب ہی بندے پائے نہ دوجہ پلے پھر بھی میرا پاسہ اتانا حل لے تا سو نال اونہ نے کیتا چہارا سو نبی کھادا اتان جا ہلارا تا ساری مخلوق انہ ایک پاسے سوٹی پھر بھی میری تکڑی اتانا اٹھی خالق ہون ولو تے اچھا رحمانے پر مخلوق اندر محمد دا شانے ایک پاسے ہووے جے سارا جہانے ست زمینہ ست آسمانے پھر بھی محمد دا ہے شان عالی سونا کملی والا سونا کملی والا ماہی مدینے والا اللہ اکبر میرے پتر نے کمال کر شڑی ہے نعرہ مار کے تو ہنوں جگہ شڑی آئے سنو ذرا میرے دوستو پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پائی عبدالرزاق صاحب سیڈی بندی ہے پائی تو ہڈی گوائی پہ جاگی جدو نامے نامی رسول پاک دائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساتھ اٹھ پہ جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکس ودرک ووزانا انکہ وزرک اللذی انکہ ظہرک ورفانا لکہ ذکرک علم یددک یتیمن فاوا کجا لنکرانی کجا شان اسرا کجا دست ایمن کجا نور ادنا کجا تور سینہ کجا فلک اعلا کجا سہر احمد کجا سہر موسیٰ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں گلستا میں سہرہ میں جنت میں یم میں کلیسہ میں آتشکدہ میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں اجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے ماہی مدینے والا میرے مصطفیٰ دیئے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلمک مالم تکن تالم وقان فضل اللہ علیہ وآزیمہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت کے غور کرنا میرے دوستو امام شافی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ امام ابو علیفہ رحمت اللہ علیہ اینہ دا استاد انسانے اگے سننا ذرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ حیدر کررار رضی اللہ تعالیٰ اینہ دا استاد انسانے غلط عامل سنے آجے میں مدینے والے سونے دی غلطاں کرنا وہاں سونے دا استاد عرش والا رحمان پڑھو ہاں صل اللہ علیہ جنا مجمع انہی آواز نہیں صل اللہ آکھو آکھو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تو اگے گال تو انہو سناوا میرے دوستو نبی علیہ سلام دی بات آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَّجْمِ زَاحَوَا مَا ذَلَّ سْوَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُ وَنِلْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ اِوْحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا زُو مِرَّةٍ فَسْتَوَا وَهُوَ بِلُوفُكِ الْعَالَى ترجمہ دانو سناوا ترجمہ دیل نبی دے دیل نبی دے پیار کولو راج دائی نئی سوڑا اے ہو جے آجاگ ویچوں لاب دائی نئی سوڑے نبی دی زُمان ساڑے واسطے پران کسے ہور دا بیان جنگا لگ دائی نئی دیل نبی دے پیار کولو راج دائی نئی لیبر کلونی والیو سنو زرہ جنہوں نبی دی نہیں حب گیا گمراہی ویچ خوب عوضہ بیڑا گیا ڈوب بن لے لگ دائی نئی دیل نبی دے پیار کولو راج دائی نئی سوڑا اے ہو جے آجاگ ویچوں لاب دائی نئی تو میں صدقے جاؤں ہاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے دیوانیوں تے پروانیوں سنو زرہ رابنوں کی نئی پیار تو آڑے نال عرش والے رحمان کتنی محبت تو آڑے نال جڑے تسی بیٹھے ہو جڑے اسٹیج تے بیٹھے نے مہمان آنے گرامی جلسہ کران والین تظامیہ منتظمین موزز سامین اور مہمان آنے گرامی سنو زرہ ربنوں تو آڑے نال نا پیارے مالکنوں تو آڑے نال نی محبت عرش والے رحمان تو آڑے نال نا پیارے ربنے آسمان تو فرشتیاں نو پہ دیا جاؤ جڑے میرا ذکر کر دینے پہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام تے درود پاک پہ پڑ دینے اپنے نورانی پراندہ یہ جا کے سایا کر لو منو و زمین تے بیٹھے ہوئے عرش برین تے بڑے پیارے پہ لگ دینے اتنے تسی پیارے ہو کہ نبی علیہ السلام دی ذات پاک نال تسی پیار کرنے والے قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ و یعفر لکم زنوبکم واللہ غفور الرحیم ترجمہ تو ہنو سنا نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا راب نال راب تا ڈریکٹ ہو گیا اوہی نکیاں مشینہ بول دیا نے وڑے ٹینک نہیں بول دے اچھی مرو سوما نالا نہیں آن دے پہلے مولوی زنن میں کوئی این میں نہیں نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا رب نال رابطہ ڈریکٹ ہو گیا میرا کچھ کمال نہیں ہے رب کا کرم کہ اس کی نظروں میں میں سیلیکٹ ہو گیا اس کا دار چھوڑ کر نہ جانگا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا برسنے لے گی مجھ پہ رحمت رب کی جب سے محبت مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا مصطفیٰ علیہ السلام نال محبت کرو پیار کرو حشام علیہ زہیر صاحب نے ایک گالہ کی تھی ہے داڑی ربار نبی علیہ السلام دا فرمان کو انہوں سناوا فرمایا آپ نے من احبا سنتی فقد احبانی و من احبانی کانمائیف الجنہ جنہیں میری سنت نل پیار کیتا انہیں میرے نل پیار کیتا جدا میرے نل پیار ہو گیا جنت ج میرے نال ہوئے گا اور خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین صاحب شہو پری رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کرنا بڑا پیارا جھے کر لو سنت منظور چیرے ہو جان نورو نور نال پیار بلان حضور جنت باغ بہشت قصور بنے کھڑی اڈی کے ہور اللہ تو فیق دے اللہ دانیاں رکھنی تو فیق دے آمین کہو اچھی کہو ایک قدیش پاک تو انہوں اور سناوا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا واف اللہا واقس الشوارب واف اللہا ایک بندے تھے رکھ دے نہیں نا چلو گلتی تھے مان دے رہے نا میری گلتی ہے مولانا ساتھ میری گلتی ہے گلت سنناوا قدی عمران خان داڑی رکھلے نا نواز شریف بھی رکھلے ہی ہے در آجھ hear تو شباز شریف بھی رکھلے اور پھر مشرف بھی داڑی رکھلے اور زرداری بھی رکھلے اور مغرب دی ایزان نواز شریف کوئے اور مغرب دی ایزان شباز شریف کوئے اور عشاہ دی ایزان حمزہ شباز کوئے جماعت عمران خان کرا ہے قسمے داڑی آئیں نہ رکھیاں اڈا مزا آئے ایڈا مزا آئے کیا مزا آئے جو دو عمران خواہ کوئے سفیں درست کر لو مل جاؤ برابر ہو جاؤ مل جاؤ برابر ہو جاؤ پر میں نو تو شاکی رہی دا ہے کی تے عمران خواہیں جی کر کے بھی نہ جماعت قرآن دے ٹیم یہ نہ کوئے انہوں نے لوٹا ہے انہوں نے لوٹا ہے مر جو انجی کرو بھی دین علی ہو جو قسم دین ہے بڑیاں برکتان جے دین ہے جو بڑیاں برکتان جے رب نے دین دا کی کنگ پہنچتی ہے بھئی کی پٹھی دے بے جو چڑھنے پائے حضرات و جو فرمانا جیڑی بات سنانا چانا میرے پاک پہمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت پاک دے نہ لگر جناب پیار پیار کیوں ہے یہ پتری جلدی کر جلدی جلدی کر میری پتری جلدی کر جلدی جزاکم اللہ تعالی حدیث باق دے الفاظ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ فرما دینے داڑیاں نو ماف کر دیو لبانو کٹاؤ اور سنو میرے دوستو لاہوریو جدو اسی پاک پیغمبر علیہ السلام ہم دی سنت دے نہ لگر پیار کرانگے جدو اسی داڑیاں نو ماف کرانگے کائنات دا رب سانو ماف فرما دے گا یا اللہ میں دعا کرنا اساں سارے انو ماف فرما دے یا اللہ اساں سارے انو ماف فرما دے آنکھو آمین اس واسطے دوستو جڑی گل تو ہنو سنانا چاہنا سنیاں جے ذرا پاک پیغمبر علیہ السلام دے تابیدار بن جائیے کہ گل سننا ذرا جے کرنا دیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بیدار مدینے والے دا سونڈ والے یار نو میں مبارک دینا اڈا پیارا سونڈے قسمیں دل کر دے تغریر کر دے جائیے قرآن پڑ دے جائیے حالاں کئی سونڈے ہو جائیے وہ نچ کئی ہے نا دوستو اگو ساتھ واضح ہوں دیگے تو 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 اے کمال سونڈے آؤ پروانے ہو تر تر پہ جاؤ پروانے ہو تر پہ جاؤ جے کرنا دیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بیدار مدینے والے دا لائندہ چڑ دا پای عبدالرزاق ساہ لائندہ چڑ دا دکھن پر پت سب تھا ہر پاسے پر چار مدینے ہر پاسے پر چار مدینے والے دا بند جاتا بیدار مدینے والے دا امیر فقیر تے گورا کالا جو بھی ہر کوئی حبدار مدینے تُساکڑا نا والے دا ایک وری بول کے قسمے میں نوٹھانڈ پا دیو کی میں بیٹھے ہو جی میں دامکران آئے ہو انجنا کریا کرو ہر پاسے ہو ہر پاسے پر چار مدینے اُس دا دل اُس دا دل یارو لگ دا نہیں پھر کد رہ دی تک اے آجے سے گھر باہر مدینے تک اے آجے سے گھر باہر مدینے والے دا اور میں سر کے جاماں مکہ ہوئے جتے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے مدینہ ہوئے جتے نبی علیہ السلام آرام فرمارے نے مکہ مکہ یہ مدینہ مدینے یہ پھر سنو مکہ آلہ مدینہ آلہ سونے دے مرچ مبارک دے اونوالا پسینہ آلہ سونے نبی دی ذات آلہ سونے نبی دی بات آلہ اور صحابہ نبی علیہ السلام دی جماعت آلہ اس تو اگے سنو میں صدق جاماں سونے نبی دے قدمہ پاکانو چمن والی خاک پاک آلہ ایک واری بھی رکھو صحابہ کیا باتا جنہاں نبی علیہ السلام دا احترام کی تا ابو بکر صدیق رفیق بڑیا تیانل سننا ابو بکر صدیق رفیق بڑیا آخر تک نہ ہویا جدائیا دوجہ عمر فروق جرنیل وڈا جنہیں کیتیا خوب لڑائیا تھی جایار عثمان چمان سونا راہ حق شاہات پائیا علی شاہ مردان تلوار پھڑ کے خوب کیتیا کفر صفائیا نہ بہادرانے تمہاں بیچ جہان دے پائیاں نی روم شام ایران نو فتح کر کے بانگا آن تو حید سنائیاں نی نور نبی دے جنتی یار سارے لکھیاں بیچ قرآن گوائیاں نی ماہی مدینے والا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پانک پہنگمبر علیہ السلام تھی ساتھ پاک نے فرمایا لوگو لائیو میں نو آہدو کم اس وقت تل کو ہٹے وچوں کوئی بندہ اماندار ہوندہ دعویٰ نہیں کر سکدا جب تک وہ اپنے ماں باپ نہ لو بیوی بچیاں نہ لو وننا سے اجمعین ساری کائنات نہ لو ود کے میرے نڑ پیار نہ کرے اگے سننا نبی علیہ السلام نے فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب نے میرے تو پہلا جنہیں لوگ پیدا فرمائے اور میرے تو بعد اللہ پاک جنہیں لوگانو پیدا فرمانگے منو سارے آن ویچو آلہ بڑھائے ماہی مدینے والا سدگے جانو پاک پیغمبر علیہ السلام پہلے آسمان تے گئے دوسرا تیسرا چوتھا پنجوان چھوانا ستوہ آسمان کتنا رب نے مقام اتا فرمایا اللہ نے الملاقات ستر ہزار پر دادر میں آنتے اندر میں پھر کیوں نہ کما سھونے ہوں رب نے تو انو کی نا جان لیتا تیری میراج کہ تو لوہ و قلم تک پہنچا تیری میراج کہ تو لوہ و قلم تک پہنچا میری میراج میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا مالک دیا تقسیمہ نے ایک نو ابو جال بنا دیتا ایک نو ابو بکر بنا دیتا رسی اللہ تعالیٰ نو یہ دے فیصلے راب دے نے جنا سونے دی گستا ہی کرنی ہے لانتا پہنڈیاں رین گیا سلیل اندے رین گے برباد اندے رین گے لیتر خاندے رین گے میرے دوستو برباد اندے رین گے رسواں اندے رین گے لانتا پہنڈیاں رین گیا اونا تے لانتاں گستاہاں تے لانتاں برسدیاں رین گیاں یہ جڑا مدینے والے دا احترام کرے گا رب دیاں رحمتاں برسدیاں رین گیاں آنکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نو یاد آئے حضرت مولانا محمد حسین صاحب شہو پوری رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرما گئے سڑ جائے زبان گستاہ نکارے دی کر دے توہین جیڑا احمد پیارے دی لانتاں تمامے اس تے رب جب بارے دی ٹوئی ناں مل سون جگوں آنکھ رہی جاں وڑا پیر حکانی دسے خواب سوہاں وڑا دنیا دے اور لوکو آج ساڑی دعوت دنیا دے اور لوکو آج کھلا دربار جے شوکوں آواز آمارے پرور دگار جے احمد دا بیڑا طرف احمد دا بیڑا طرف جنت تیار جے پھیر نہ کہنا ساں خبر نہ کئی آ اے چٹھی آسمانی آحمد سرور نو آئی آ پہی عبدالد آگر اے بند نہیں ہو سکتی چھلے آڑی لیٹ اتلی جو ہے چھلے آڑی لیٹ نو بند کر اے انج جی میں مکنا تیسے کھیس دا مولویانو دوستو اے در توہ جو فرماو صدقے جاوہاں تو اڑی محبت تو تو اڑے پیار توں گل سنے آجے ذرا میں نبیل اسلام دی محبت دی بات کرنا چاہے ہو رہے کہے تو انہوں سناواں تو اڑے ایمان تازہ ہو جائے کلین کانا آباؤکم وابناوکم وائخوانوکم وازواجوکم واشیرتوکم واموالون اک طرف تموہا واتجارتن تخشونک سادہا ومساکن ترلونہا احبتہ الیکم من اللہ ورسولی وجہا دن فی سبیلی صبحانہ سونے نا محبت ساری کائنات تو وعد کے کیتی جائے ساری کائنات اور سونے دی سنت نا سونے دے مشنال سارے جہان تو وعد کے میرے دوستو محبت کیتی جائے سادہ کی آلیں اکھے جی توتاں دی چھاں ہووے بڑا سیانہ بیانہ پاک بنی ہے کہیں نہ کیے توتاں دی چھاں ہووے اپنا گراں ہووے اپنا پینڈ اپنا گراں ہووے وان دی منجی ہووے سر تھلے باں ہووے بلے 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 جی میں یاسیر بلوچ کہنے بلے 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 چھر تھلے باں ہووے میں ہاں نہیں آہ میرے کل سن زرا رب دا قرآن ہووے پھر نہیں پہ بول دے بہلو بولو رب دا قرآن ہووے نبی جیدہ فرمان ہووے مکہ مدینہ ہووے مہینہ رمضان ہووے رب دا قرآن ہووے اللہ اینہ سارے انہوں مکہ مدینہ و خواہ قسم از آنوں دیئے مکہ مدینہ آن جو دیل خوش ہو جائے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ہر دانکال سنا سنو دھرا سد کے جامان مشن جہاد ہووے اوپر وانیوں سھوڑا مشن جہاد ہووے محمدی نماز ہووے مشن جہاد ہووے محمدی نماز ہووے ہر امتی دنیا اندر محمدی نواب ہووے مشن جہاد ہووے اور ہم مودی شودی جڑے نا مودی شودی اور ایک ٹرامپ بغیر بوکی دے پامپ مودی ہے جی چوناندہ ڈریکٹر بغیر ٹرالی تو ڈریکٹر اس ہی یہ کر دے آنگے وہ میں آگے آپ بوٹھی بند کرو ہے اپنی آئے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ سن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا یہ سر ہم کو رب زلچلال نے دیا ہے کسی اور کے آگے اس کو جھکایا نہ جائے گا ہم جب تا کس دنیا میں زندہ رہیں گے لوگوں اسلام کے پرچم کو گرایا نہ جائے گا شریعت مصطفیٰ کی کافی ہے یارو ہم کو اس شریعت کو تماشا بنایا نہ جائے گا مل گیا ہے یارو ہم کو جنت کا راستہ اس راستے سے ہم کو ہٹایا نہ جائے گا مہر لگی نہ ہو جس کھانے پہ مدنی کریم کی وہ کھانا ہمیں ہر گل کھلایا نہ جائے گا للکار میری سن لو بزدل کافروں اسلام کے پرچم کو گرایا نہ جائے گا انشاءاللہ میرے بیلی نے نعرہ مار کے تانے جگا دی تا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا سب نبیوں کی یہی صدا شوق سے ہر دم کہتا جا کھل کے تو یہ نعرہ لگا فرما گئے پیارے مصطفیٰ تیرا میرا رشتہ کیا کشمیریوں سے رشتہ کیا کہہ رہا ہے یہ سارا اعتماع لا الہہ لا الہہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ میں تقریر کرن گیا مولانا عبدالعیم قلیم دیرا غازی خانا انہیں ایک گل بڑی کی تھی کہیں دا سائیں اگے سی پاکستان کا مطلب کیا لا الہہ الا اللہ اور مطلب لوگ کا اُلٹ سمجھ لیا میں کہا او کی اگے پاکستان کا مطلب کیا گھیو ویچ تماکو کھا بھئی کہ او ویچ ہے اندھینے تو سیوٹا لے ہوں کہ او ویچ ہے اندھینے اور وہ کھا پیر لے تماکو لے ہوں اندھینے خدا دعواز تاجے آؤ پاک پیغمبر علیہ السلام کمبر علیہ السلام نا وفا کرو تے سنو نا کیسے سننے نا وہ سی منن والے ہیں آؤ سارے پروانے سننو تے ان اللہ و ملائکتہ ہو یو سلونا لنبیش یا ایوہ اللہ زین آمنو سلو علیہ و سلیم تسلیم سارے پڑو درو سرود سلاللہ علیہ وآلہ وسلم رسولو تے تے رب ویچ قرآن فرما دیتا انہوں پتہ سی کہیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں بیچ نماز دے پا دیتا اجے بھی آواز نہیں آئی پھر آنکھوں ایک مولی تقریر پہ کرے تو منڈای کا کہینا تو خطیب ہو چاہے ناز پہ پڑھے نا تو کڑی 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 اجے بھی آواز نہیں آئی اجے بھی آئی ایک بابا جی کہتے ہیں نہیں تو ناز ہے لیکن پیار دیا گلہ ہوں دیا میں ایک جگہ تقریر پہ کرنا تو میں کہاں مار گئے ایک اندہ آہو کیا توڑا پیار ہے وہ انہوں پتہ سی کہیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں بیچ نماز دے پا دیتا آپ پڑھے آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے سانو پڑھن دا حکم سنا دیتا لے برکالونی والے ہو سارے خوش ہو جاؤ سانو درود پاک پڑھن والا بنا دیتا ساللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے نبی علیہ السلام دیا کی گلہ کر دیو صدقے جام نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایوہ ناس ایلو اینا ربکم واحد تو اڑا ربکے و آباکم واحد تو اڑا باپکے و دینکم واحد تو اڑا دینکے و نبیکم واحد تو اڑا نبیکے لا نبی آبادی میرے بعد نبی کوئی نہیں و آنا خاتم النبی میں خاتم النبیینہ میں خاتم النبیینہ ترجمہ سناوا ترجمہ تو آنو سناوا ختم نبوت دا سالہ رہایا مصطفیٰ علیہ السلام ختم نبوت دا سالہ رہایا نبوت دے بوئے نوہیں مار آیا ہنباد وچ نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا نبی جیتے رتبے نوپا کوئی نہیں سکدا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک محل میری مثال ایک محل دی ترہ ہے جیڑا بڑا پیارا محل بڑایا گیا بڑا خوبصورت پہ بڑا حسین و جمیل بے مثال باکمال لا جواب جنے لوگوں نے بھیندے نے تاجب کرتے نے کیا ایک ایٹ دی گنجائش ایٹ نجڑی ہے اوہ لگی اندی تے محل بڑا سونا سی سرکار نے اپنی مثال دے کے فرمایا اوہ آخری ایٹ میں محل مکمل ہو گیا ہے تیان نال سنے آجے منظور کنا گار دا ترجمہ تیان نال سنے آجے میں سد کے جاوہاں جی میں اسے ایک ایٹ دے آن دے نبیل اسلام مسال دی تی اسے ایک آخری ایٹ نال اوہ مکان سج گیا مدینے والا سونا آیا تیسارا جہان سج گیا پڑو ہاں ملکے سلاللہ سلاللہ علیہ وآلہ ملہ محمد قادیانی ایڈا بیوکوزی مرزا ملہ محمد قادیانی اوہ جی میں نبی ہوں مینو پھر چڑ گئی میں آکھے آ مرزے کیتا نبودہ چوٹا دعویٰ کی فرق اسلام نو پہ گئے آئے جے کر گالر خجورتے چڑ جاوے کیڑا درخت نو پوٹ کے لیا گئے آئے میرے سے نئی قرآن حدیث منی کیڑا پہاڑ سا ڈیتے ٹہ گئے آئے جے کر کتا کپائی چون لنگ جاوے ہیں کیڑی جرسی بنا کے لیا گئے کیڑا کمبل بنا کے لیا کیوں مولانا اوہ میرے یار نے قسم نات پڑی یہ دیل ٹھار دیتا ہے اللہ جانتا ہے دیل ٹھار دیتا ہے دیل ٹھار دیتا ہے اور کیا سونے شیر سن بگرنا کئی بندے شیر بھی عجیب ہو بابا جی مام دینو اللہ معاف کرے بابا مام دین موجنر شیر پڑھ دا ہی تو آ مام دینہ تو جا مام دینہ تو گوانڈیا دے آنڈے چرا مام دینہ تیری ماں پکائے مٹر مام دینہ تو کوٹھے تچڑ کے اکڑ مام دینہ اگر جنت میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے تو چپکے سے دوزخ میں وڑ مام دینہ کوئی قسمیں کسے طرح دیگا کوئی کسے طرح دیگا پر صدق اجامہ میرے یار نے تھنڈ پا دی تھی ہے میرے یار نے تھنڈ پا دی تھی ہے تو آنو میں میں ایک گل سنانا چاہنا نبی علیہ السلام دا فرمان پاک آپ نے فرمایا قیامت والے دن میں بڑا لمبا سجدہ کرانگا رب زلجلال میں نو فرمانگے عرفہ راسہ کا سل تو تا وشفہ تو شفہ ادھا ترجمہ سن لو سوال کرو میں عطا کرانگا سفارش کرو میں قبول کرانگا ہون میں تو آنو ترجمہ منظور کنو ترجمہ سادہ ترجمہ سنو ذرا اللہ کریم نے فرمایا اپنے سونے مصطفیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام فرمانگے رب العالمین میں نو فرمانگے عرفہ راسہ کا سر مبارک اٹھاؤ سل ساڑے نڑ کرو گل سبان اللہ نہیں آن دے سال سال ساڑے نڑ کرو گل اچھی آنکھوں اجے بھی آواز نہیں آئی سال ساڑے نڑ کرو گل آنکھو سبان اللہ ترجمہ سننا درہا سال ساڑے نڑ کرو گل تو تا میں سارے مسئلے کر دیاں گا حل وشفا تو شفا امت لے کے سونیا جنت نو چل فیر آکھو اجے بھی نہیں بولے اور تو آنو مولنہ صاحب نے نات خان صاحب نے فرمیش کی تھی ہے میں تو انہوں نے سنا آ دیا میں آگیا کوٹلی وہ تھے مولنہ صاحب کراچی نو آئے انہوں نے ٹیم دسیا کڑی تے یہ جو گڑی ہے نا ویسے میرے کول تو نہیں میں ویسے کہہ رہے ہیں یہ جو گڑی ہے نا جب اس پہ ایک بجتا ہے تو گڑی کہتی ہے جب اس پہ گیارہ بجتے ہیں تو یہ کہتی ہے میں گیارویں والی سرکار کو مانتی ہوں اور جب اس پہ بارہ بجتے ہیں تو یہ کہتی ہے نبی کریم علیہ السلام بارہ ربی الول کو اس دنیا میں تشریف لائے میں کہاں مولنہ صاحب میں ایک طور ٹیم آج قرآن و سنت دی روشنی جو دسنا چاہنا قرآن و سنت دی روشنی جو میں کہاں گھڑی جب ایک بجتا ہے تو کہتی ہے اللہ ایک ہے دو بجتے ہیں گھڑی کہتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو علیہ السلام تین بجتے ہیں گھڑی کہتی ہے مکہ مدینہ اور قرآن پہ ایمان لاؤ چار بجتے ہیں گھڑی کہتی ہے ابو بکر اسمان علی جنتی ہے بول چھڑو کٹھے گئے ہو پھر بولو پانچ بجتے ہیں گھڑی کہتی ہے فجر دوہر اسر مغربی شاہ پانچ نمازیں پڑو چھے بجتے ہیں گھڑی کہتی ہے اللہ نے زمین و آسمان فی ستہ تے ایام چھے دنوں میں بنائے سات بجتے ہیں گھڑی کہتی ہے سبا توئیو ذلہم اللہ فی ذلہی سات قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرشق سایا نصیب فرمائے گا آٹھ بجتے ہیں گھڑی کہتی ہے جنت کے دروازے بھی آٹھ ہیں پھر بولو نو بجتے ہیں گھڑی کہتی ہے نو ربی الول کو نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے دس بجتے ہیں گھڑی کہتی ہے ایک دفعہ درود پاک پڑو گے دس لیکیاں ملیں گی دس گناہ معاف ہوں گے دس درجے بلند ہوں گے گیارہ بجتے ہیں گھڑی کہتی ہے نبی علیہ السلام نے رمضان اور گیارہ رمضان میں گیارہ رکھتے پڑی ہیں بارہ بجتے ہیں گھڑی کہتی ہے کائنات کا امام جہان سے بارہ ربی الول کو رخصد ہو گیا ہے گھڑی کہتی ہے مدینے والے کا آنا بھی بے مثال دنیا میں رہنا بھی بے مثال دنیا سے جانا بھی بے مثال آخوا اور بونج پا دیو سلاللہ ہو بولو یار سلاللہ ہو علیہ وآلہ سل فرطانو میں دیس باگ دا ترجمہ سناوا آہا نبی علیہ السلام پول جدو ساری امت جائے گی سونے ہو چلو چل کے سفارش کرو رب بڑا گسے ویچے تھی نبی علیہ السلام حرمان گے چلو میں چلنا آہا آپ دی باگ دا ترجمہ سبحان اللہ رب نے کرم دی چھان کرنی ہے کہ میں قسمیں آج پیار نل بیٹھے ہو سہ ترہی کہو سبحان اللہ رب نے کرم دی چھان کرنی ہے انہوں کوئی کامت ہے نہیں کہنا کہنا کوئی شایق صاحب مسجد مدنی کے لیے چندے کی اپیل کریں پیسے کڑو آہ تو انہوں میں ایک گل ساری سنا کے تو پھر انشاءاللہ جانا ہے کڑو پیسے لیو لیو سب تو پینا پیلی میرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلے 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 کٹ نا آہ چالو بھئی تم ہی کٹ آہ گل سنو اللہ شکریہ ادا کرو یہ کتے تو داکو ٹکر جانے جو دو آکھ پوکن جنے کڑو وہ دو آپ پہی قسم ہے تسی پولے پولے ٹھیک ہے جی کڑ نہیں تو انہوں میں مولوی پہ کہیں دے تو انہوں میں سوستی پہ کر دے اے آر راسک اللہ بے لو پیسے لے کے آگے ماشاءاللہ اسٹیج آڑے سب تو پہلا پیسے دیو بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ لانا لہ دیو پیسے دیو ٹک لہ دیو جزاکم اللہ اسٹیج وڑے دیو میرا پائی ماشاءاللہ برکتہ رحمتہ کسے شہدی اللہ کمی دے جیڑے نوٹ وڑے وڑے نے وہ بھی لے آکے دیو بی بی پی پینا گیا پی لے تسی بھی نہ کٹھے کر کے پوری پانڈ بن کے تیپے ہی دیو میں ماشاءاللہ خوشی دا اظہار کر رہی ہیں کیا تو آنو اللہ اکبر مولانا جزاکم اللہ تعالی لیاو بہی لیاو ناصر مدنی ایک گال کر دا ہندہ ہے ماہیاں پینا بڑی گال سناندہ ہے کہیں دا کانٹے لاکے دے دیو چپ کار گال تو سنو کانٹے لاکے دے دیو کل نجو نہ کارانے اللہ لینے بھئی کل نجو نہ مرن تو لا لینے تو انہیں کانٹے لاکے دے دیو ماشاءاللہ میں بڑا خوش ہو رہی ہیں جزاکم اللہ تعالی اور میں لیبر کلونی والے آنو مبارک دینا تو آنو کنہ جذبہ ولولہ رب نے اطاف فرمایا ہے میں اس سلسلے دے اندر سارے دوست شکر گزارا آج جلسے بڑے سارے چار جلسے لیکن ہشام صاحب فرمان لگے میں تغریر پہلے کرنی ہے تو آنو پتا ہے علامہ شہید رحمت اللہ دے خاندان دے اسی نوکران خادمہ اس خاندان نے جانا قربان کی تیا نے خون دیتا ہے اور علامہ شہید دے بیٹے دین دی خدمت دے اندر مسروف نے ساڑھی جانمی ہے نہ نوجوانہ تو قربان ہے میرے دوستو میں جی دیتا ہنو گال سنانا چاہنا سننا ذرا رب نے کرم دی ماشاءاللہ لے آوے پتری لے آوے جلدی آجا بھگیا آجا 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 پھر آسکو لے آجا چال رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے سجدے وی چونسار چکلے سونہ اسا کوئی تنوں نہ کرنی ہے پھر آکھو نہ کرنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ حدیث پاک سونے کے من لو فوراں مومن نہیں جنے چونچاں کرنی ہے مومن نہیں جنے چونچاں کرنی ہے مو دی تے ٹرمپ ذرا تیہاں نال سون لو وڈی ای تے آسان تو ہڈی ماں کرنی ہے ساڑا مقابلہ نہیں تسی کر سکتے گاندہ پشاب پین آڑے ہو آب زمزم پین آڑے ہیں تسی مقابلہ الحمدللہ رب العالمین والحقبت للمتقین وصلاة واسلام وعلى رسول کریم اللہم صلی محمد وعلى محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک تعالی محمد وعلى محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اید والمسلمین میں چونکہ پیغام بڑی دور تک جا رہے ہیں پائی عبدالزاق سب آئے ہیں اور لائف بھی چل رہے ہیں جدو میں آ جاؤں میں منظور آں میں کسے جلسے تے نہ پہنچ سکا میں مجبور آں میں نو باہ دیں دیں ٹیم نہیں دیں دیں ٹیم کچھ کیا اندہ ملدہ منو کوئی ٹیم ہے لہذا میں جینا کل چلا جاواں مجبور ہونا بیٹھنا پہندہ ہے میرا کسے معاملے دیں در تباہ نہ لائے آجے اگر کوئی لائے گا تو میرے والوں انو معافیے منظور انو کروڑ واری معافیے کی تے سونا غفور نہ پھڑ لے بس میری ایک برخواست کی تے سونا غفور نہ انو پھڑ لے اے میں فضول گلک کر کے نا تے مالک انو نراض نہ کر بھی آجے وگرنہ میری زندگی دا مقصد یہ کوئی بھی پروگرام نہ روے لیکن میں لڑ کے دوستان تنگ کر کے پریشان کر کے کدی بھی آیا نہیں تے نہ آئی کدی گیا جو میں چاہنا میری وجہ تو کہ جلسہ کامیاب ہندہ ہے یار جیوے نا دا کامیاب ہندہ ہے کر لو انج میں ترلہ ضرور لئی نا منجان منجان نا منجان تو پھر نا سئی بارہ لے دعا کرو لائنا دے اس جلسہ نا نجات ذریعہ بنائے اور اللہ پاک سارے آنا آنا قبول فرمائے اللہ مبارک علی محمد وعلی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی عالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم منصور اللی اسلام والمسلمین اللہم عید اللی اسلام والمسلمین یا حیو یا قیوم برحمت نستغیث حسبون اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر سبحان ربی کا رب بالعزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب